جس طرح میرا بیٹا ٹوٹا ہے اس طرح تو کیس ٹوٹے گا اسے کبھی موت نہیں آگے تو کیا چیز ہے اس کے آگے تم میری صبر اور پرداشت کا انتہان لے رہی ہو بڑے صاحب کا کوئی لیا دیا کام آگیا بیٹا میٹے کو چھین لیا تو یہ دوسری اولاد کی خوشی دے دی وہ تمہیں اپنا ایک معمولی نوکر سمجھتی ہے تو کھیر کے آگے میں ایک سسا بن کے آگے وہ اپنے عرب پتی شوہر کو گھول کے پی گئی کیا ہے اس فائل میں اے آر وائی ٹی وی پر بسمل کی قسط 32 میں ڈراما اپنے اختتام کے قریب آتے آتے ہی اہم مور دکھائے گا قلیدی تنازات میں شدت آتی جاتی ہے کرداروں کو اپنے ازائم دھوکہ دہی اور ادھوری خواہشات کے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ قسط ممکنہ طور پر جذباتی ہنگامہ آرائی اور ڈرامائی انکشافات کو نمائن کرے گی جو ایک کلیم ٹک ریزولوشن کا مرحلات ہے کرے گی اس قسط سے محبت اعتماد اور طاقت کے موضوعات کی گہرائی میں جانے کی توقع ہے جو ناظرین کو دلکش کہانی سنانے کے ساتھ بی کتھرسز بھی فراہم کرے گی ناظرین ڈراما سیریل بس مل کے انی والی اپیسوٹ بہت ہی زیادہ زبردست بننے والی ہے نیکسٹ اپیسوٹ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ اخرکار توقیر صاحب یہ فیصلہ کر ہی لیتے ہیں کہ مسومہ کو ڈیورس دے دی جائے وہ اپنے وکیل کے ذریعے مسومہ کو ڈیورس کے پیپرز بھیجوا دیتے ہیں وہ ماں بننے والی ہے اور اس کا خیال تھا کہ وہ توقیر صاحب کو رازی کر لے گی لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا اور جیسے ہی مسومہ کے گھر ڈیورس کے پیپرز پہنچتے ہیں ڈیورس کے پیپرز کو دیکھنے کے بعد مسومہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اسے یقین نہیں رہا ہوتا کہ ٹی ٹی اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے اور وہیں دوسری طرف زہیب کی ماں اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی مسومہ سے تمہیں دور رہنا چاہیے تم انہیں دیکھا نہیں کیسے اس نے توقیر صاحب کا کیا حال کر دیا ہے وہ تمہارا بھی یہی حشر کرے گی جس طرح اس نے توقیر کا کیا ہے برا کرم اس چینل کو سبسکراب کریں تاکہ یہ چینل ترقی کرے اور منیٹازیشن کے لیے آگے بڑھے